جو بیس جو ہم چاہتے تھے اس پر باتشیت ہو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم گزشتہ تین مہینے سے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ چار سے پانچ ہیں معاملات جس میں کیت سالی ہو این ایف سی ایوارڈ ہو سی پیک ہو ہمارے مادنی وسائل پر اکیاکمیت سیندیک اور دوسرے معاملات پر انیشیئیٹیو امنی لیا پوزیشن نے لیا ہم یہ اسی انتظار میں تھے کہ شاید ایوارڈ کے حوالے سے انیشیئیٹیو سرکار حکومت لے گی اور میں یہ مورد الزام نہیں چہرانا چاہتا کہ موجودہ حکومت ذمہ دار ہے بلوچستان میں تبائی میں نے تو یہی کہا کہ ایک تعلیمی بوران اس صوبے میں موجود ہے یہ ستر سالوں سے اکیوملیٹ ہوتا گیا ہے یعنی جمع ہوتا گیا ہے اور اس نے بہت خوفناک شکل اختیار کر لی ہے بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ بچے اسکول سے محروم ہیں یا اسکول نہیں جا سکتے گوہ کے حکومتی اعداد شمار کے مطابق اس کو 1.8 ملین یا 1.9 ملین یعنی 19 لاکھ بچے کرا دیا جاتا ہے لیکن اقیقتا بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں جب آپ اسکول سے باہر بچوں کے تعداد اگر نکالنا چاہیں تو وہ 25 لاکھ بچے ہیں جناب اس وی کر اس کے علاوہ دیکھیں تعلیم کی اہمیت بلوچستان کیوں ترقی نہیں کر پا رہا بلوچستان کا جو جی ڈی پی ہے بلوچستان میں جو ترقی کی شرع نمو یا اس کا جو ترقی کی جو ہماری رفتار ہے وہ کیوں کم ہیں بلوچستان میں سماجی مسائل کیوں ہیں بلوچستان میں تشدد انصر کیوں پایا جاتا ہے بلوچستان میں آپ کو ار طرف سے ایک مایوسی اور محرومی کیوں نظر آتی ہے اس لیے کہ تعلیم جناب والا وہ بیج ہے وہ بنیاد ہے اگر بلوچستان میں تعلیم پر توجہ دی جاتی شروع سے ہی تعلیم پر توجہ دی جاتی تو آج بلوچستان اس نہج پر نہیں ہوتا پوری دنیا میں انسان کو سب سے بڑا وسیلہ سمجھا جاتا ہے اور انسان جب وسیلہ ہے تو اسی لیے خداون تبارک تعالی نے قرآن پاک میں سب سے پہلے لفظ جو ہے وہ اکرا کا اکرا بس مسمربک یہ اسی لیے آپ کو قرآن شریف میں سب سے پہلے نظر آئے گا کہ خداون تبارک تعالی نے بھی انسان کے لیے تعلیم کو سب سے زیادہ امیت دی ہے انسان اور جانور میں فرق انسان اور انوان میں فرق یا تمیز اس وقت ہوتی ہے جب اس میں علم اس میں تعلیم کا انصر پایا جاتا ہے ویسے تو ہم سارے چرن پر ان میں شمار ہوتے ہیں لیکن اشرف المخلوقات ہم اس وقت کہلائے جائیں گے جب ہم تمیز کریں کہ ہم میں تعلیم آتی ہے تعلیم کے ساتھ تربیت آتی ہے میں جناب سپیکر کیوں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اہم معاملہ جو ہے زیر بیس آئے اس وقت بلوچستان میں کوئی تیرہ آزار آٹھ سو پنتالیس کے قریب سکول ہیں تیرہ آزار آٹھ سو پنتالیس سکول میں سے ہمارے آن جو پرائمری سکول ہیں وہ گیارہ آزار چھ سو ستائیس ہیں سردار صاحب پرائمری سکول بلوچستان میں گیارہ آزار چھ سو ستائیس ہیں اور بلوچستان میں گیارہ آزار چھ سو ستائیس یعنی اگر آپ بلوچستان کے رکبے کے اعتبار سے ایون انہی پرائمری سکول کو تقسیم کریں یعنی تین سو پانچ مربع کلو میٹر پر ایک پرائمری سکول ہے تین سو پانچ مربع کلو میٹر پر ایک پرائمری سکول ہے بلوچستان میں اب بلوستان میں تعلیم کا بوران شروع یہی سے ہوتا ہے پھر اس کے بعد تعلیم جب آپ پرائمری میں جاتے ہیں تو آپ کو میڈل اسکول کی ضرورت ہوتی ہے آئی اسکول کی ضرورت ہوتی ہے کالیجز کی ضرورت ہوتی ہے ٹیکنیکل کالیجز کی ضرورت ہوتی ہے یونیورسٹی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ کے پاس گیارہ آزار چیس سو ستائیس پرائمری سکول ہیں لیکن جب آپ میڈل تک پہنچ جاتے ہیں تو بلوشستان میں میڈل اسکول کی تعداد ایک آزار دو سو اکتر رہ جاتی ہے ایک آزار دو سو اکتر آپ کے پاس جو ہیں وہ اسکول رہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارد دو سو تیراتر اسکوائر کلومیٹر پر آپ کے پاس ایک میڈل اسکول ہے تیس اسکوائر کلومیٹر پر مربع کلومیٹر پر ایک پرائیمری اسکول اور دو سو تیراتر مربع کلومیٹر پر آپ کے پاس ایک میڈل اسکول ہے اسی طرح پورے بلوچستان میں جنابیت والا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پورے بلوچستان میں صرف نو سو سنتالیس آئی اسکول ہیں یہ جو ڈراب آؤٹ جس کو کہتے ہیں اسکول سے باہر بچے کیوں جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس 947 اسکول ہوں یعنی 366 مربع کلومیٹر پر ایک آئی سکول ہے تو آپ بتائیں جب پرائیمری سے بچہ نکلتا ہے ساڑھے 300 اسکوائر کلومیٹر پر ہمارے ہاں ایک میڈل اسکول ہو اور ایک آئی سکول ہو تو بچہ تعلیم کیسے حاصل کر پائے گا وہ جائے ہی نہیں سکتا میں نے پچھلی اسمبلی میں تعلیم کی حوالے سے میرا ایک سوال آئیتا ہے جس پہ ہم نے مختصر بات کی تھی اپنے آرڈر سر جنرام سپیکر اب بھی اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ تعلیم ہمارے لئے کتنی اہمیت کامل ہے ہماری اپنی گفتگو اور مجلس سے ہی اندازہ ہو رہا ہے سر بات سننے کی یہ یہ صوبے کا برانہ مسئلہ ہے اس وقت اس وقت یہ ایک رپورٹ ہے پچھلی دفعہ جب میں نے اس کا ذکر کیا تھا تو ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ جی یہ اعداد و شمار جو ہیں وہ غلط ہے یہ کسی چوک پہ پیش کیے گئے اعداد و شمار ہے پاکستان ایڈوکیشن اسٹیسٹکس ٹو تاؤزن سکسٹین سیونٹین دوہزار سولہ ستارہ پاکستان کا جو تعلیمی امارا اعداد و شمار ہے وہ سارا دیا گیا ہے اس کے مطابق جنابے والا بلوچستان میں شیلٹر لیس یعنی امارت سے محروم زمین پر بیٹھنے والے جو بچے ہیں جو زمین پر بیٹھ کے اسکول ہیں وہ ایک آزار آٹھ سو پینتیس ہیں بلوچستان میں کچھا بلڈنگ اب اندازہ لگائیں ہماری بلوچستان میں تعلیم کی صورتیال کا بلوچستان میں کچھا بلڈنگ سکول یعنی کچھا بلڈنگ ہے سمجھو ہے ہی نہیں کوئی جونپڑی ہے کوئی جگگی ہے کوئی ٹوٹی پوٹی امارت ہے کچھا کسی نے دے دیا ہے ایک آزار آٹھ سو سکول آپ کے پاس کچھا ہے دینجرس بلڈنگز اسی اعداد و شمار میں ہے یعنی ایسے امارات جو بہت کا کوئی ثابت ہو سکتے ہیں کسی وقت کسی بچے پہ گر سکتے ہیں انیس سو ساٹھ کی بنیوی امارت انیس سو پچاس کی بنیوی امارت دینجرس جو بلڈنگز ہیں کبزور خستہ حال امارتوں میں تعلیم حاصل کرنے والے تعلیم اسکول جو ہیں وہ دو ازار پانچ سو تیرہ ہمارے پاس اس طرح کے اسکول ہیں یعنی کل ملاکہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ بلوچستان میں تیرہ ازار آٹھ سو پینتالیس اسکول میں سے چھ ازار دو سو اٹھائیس اسکول شلٹر لیس ہیں ٹیکنیکلی فیکچولی اقیقتاً بلوچستان میں چھ ازار دو سو اٹھائیس اسکول امارت سے محروم ہیں اسی طرح کی صورتحال آپ کے ساتھ اسادزہ کی ہے کیونکہ آپ جب تک بلوچستان کے اندر امارت کو سہولیات کو اب شلٹر میں کیا آتا ہے جناب والا شلٹر میں صرف امارت نہیں آتا ایک کمرے کے اسکول بھی ایسے ہیں جو اس میں میں نے شمار نہیں کیے ہیں ویسے اگر دیکھا جائے یعنی اسی فیصد نو سے دس ہزار اسکول جو ہیں بلوچستان میں کافی ایسے ہیں جو ایک کمرے پر مشتمل ہیں تو ان کی تعداد سب کو ملا کر نو ہزار کے قریب بنتی ہے ایک کمرے کچھے کمرے بغیر کمرے کے بلوچستان میں اسکولوں کی تعداد یہ نو ساڑھے نو ہزار کے قریب بنتی ہے یہ تو ہوئی تعلیم کی صورتحال بلوچستان میں کوئی بھی ڈیش بورڈ نہیں ہے ہمارے کبھی یو این میں ہوتے تھے ایک ترم استعمال کیا جاتا ہے ڈیش بورڈ یہ ہمارے گاڑیوں کے میٹر بھی ایک سنگ بہ بتاتے ہیں دیتے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اس وقت کس رفتار سے ہیں آپ کی گاڑی کی صورتحال کیا ہے بلوچستان وہ بدقسمت صوبہ ہے اسطونیا ابھی انیس سو نوے کانوے میں آزاد ہوا جب وہ آزاد ہوا سوویٹ یونین سے اس وقت ان کے پاس صرف ایک ٹائپ رائٹر ہوا کرتا تھا کیونکہ جب سوویٹ یونین ٹوٹا تو کافی ممالک آج اسطونیا دنیا کے اندر ای گووننس میں آئی ٹی میں سب سے آگے ہیں ہم جتنا ملک ہے ہم سے کم آبادی ہے اس کی ہمارے دو ڈسٹرک ازلا کے برابر کا ہے لیکن دنیا میں ٹیکنالوجی یہ کمٹمنٹ چاہیے کسی قوم کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہی نہیں ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ ایک ٹیچر ریٹائر ہو رہا ہے آپ اس کے ریٹارمنٹ سے پہلے ایک سال پہلے پلان کرتے ہیں دوسرا بندہ انڈکٹ کرنے کے لیے یہاں ایک ٹیچر ریٹارمنٹ لیتا ہے ایک ریٹائر ہوتا ہے ایک ٹیچر نہیں ہے پانچ پانچ سال سے جابز خالی ہیں یہ ابھی سارے دوست میرے خیال اپنے ڈسٹرک کا ڈیٹا شاید ان کو پتا ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ کے ڈسٹرک سمیت میرے پاس یہ ڈسٹرک میں ریپورٹ سے اس لیے لائے تھا کہ پچھلی دفعہ یہ موقع تعلیم کے ہمارے منسٹر صاحبان نے وہ مورد الزام میں ان کو نہیں ٹھہرانا چاہتا میں چھاہ رہا تھا کہ ان کو اقائق معلوم ہو یہ ہے ڈسٹرک انڈیکس اور رینکنگ اتنی تکلیف دے بات ہے کہ بلوچستان کی کہ ڈسٹرک رینکنگ میں اگر آپ جائیں بلوچستان سب سے بدصورت شکل پیش کرتا ہے کسی بھی ڈسٹرک کا نام لے کسی بھی ڈسٹرک میں تیس یا پچیس فیصد سے زیادہ اسکول جو ہیں وہ فنکشنل نہیں ہے یا ان کی امارت نہیں ہے یا ان کے ہاں بجلی نہیں ہے یا وہاں پر ان کے لیے کوئی ٹوالٹس نہیں ہے وہاں پر جو ہے پانی کا پینے کا نظام نہیں ہے ان کی چاردیواری نہیں ہے ان کا گراؤنڈ نہیں ہے تعلیم جو گائیں ہوتی ہیں وہ تربیت گائیں بھی ہوتی ہیں جس تعلیم جس اسکول میں آپ بچے کو بیچتے ہیں وہاں ٹوالٹ نہ ہو آپ اس کو تربیت کیا دے رہے ہیں جس میں آپ جو ہیں وہ پینے کے پانی کا پراپر نظام نہ ہو آپ اس کو آپ جانوروں کی طرح اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں میں اپنے علاقے میں گیا میرے آنکھ میں امانداری سے آنسو تک آئے کہ ایک اسکول میں وہاں کے ایڈ ماسٹرز کو مورد نظام نہیں چاہرانا چاہتا بہت یہ نظام کو اور میں سمجھتا ہوں جب کوئی بھی حکومت آتا ہے وہ تعلیم کے حوالے سے ایک نظام دیتا ہے اگر کسی کی بھی حکومت آئے آپ جب ریاست جو ہے وہ جو ہے ایک پرنسپلز بناتا ہے بنیادی اصول مرتب کرتا ہے آہین بنیادی اصول مرتب کرتا ہے کانسٹیچوشن کا آنسیکل ٹوینٹی فائف یہ ہے یہ ایک بنیادی اصول انہوں نے آپ کو بتا دیا اور میں صرف پڑھنا چاہوں گا تاکہ ہمارے دوست کبھی کبھی یاد رکھیں ریاست پانچ سے سولہ سال تک کے عمر کی تمام بچوں کے لیے مذکور ہے طریقہ کار پر جیسا کہ قانون کے ذریعے مقرر کیا جائے مفت اور لازمی میں لازمی دوبارہ دورانا چاہتا ہوں لازمی تعلیم فرام کرے گا یہ ہے ریاست نے آپ کو آہین کی حوالے سے بنیادی اصول مرتب کیے جب کوئی حکومت آتی ہے وہ جناب والا یہ تمام مرض کے بنیادوں کو سمجھتے ہوئے پھر ایک نظام مرتب کرتا ہے بلوچستان میں جو تعلیم کا بوسیدہ نظام ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے بی ایس ڈی پی میں پانچ سے اس کی میں یہاں پر مجھے بیجنے سے دکانے سے تعلیم بحال نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو سب سے ایک تکلیف دے اور بات ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو پیسے بلوچستان میں تعلیم کے لئے مختص ہوتے ہیں یہ ریپورٹ ہے یہ ریپورٹ میں پڑھ رہا ہوں یہ ہے بلوچستان سے متعلق میں خود ان کے سارے پرگرام سیمینارز میں تھا جناب والا یہ کہتا ہے کہ دیئر 2013-14 and 2016-17 اور پاک روپیز 11 بلین 30% could not be utilized یہ بلوچستان کے بجٹ کے حوالے سے تعلیم کے یعنی 30 فیصد جو بجٹ تھا تعلیم کے حوالے سے وہ استعمال نہیں ہوا وہ لپس ہوا اس کے بعد بجٹ was the largest in 2013 when about off of the allocated budget could not be spent یعنی تو یعنی 2013 اور 2016 کے بعد سے ابھی تک دیکھا جائے یعنی 50 فیصد تعلیم کے لیے جو مختص بجٹ ہے وہ بھی استعمال نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے تیچرز کے پوسٹ خالی ہیں آپ اسکولوں کے لیے جو آپ نے پرویون پی ایس ڈی پی میں اگر پروگرام کو ریفلیکٹ بھی کیا ہے اس پہ بروقت اقدامات نہیں ہیں آپ کے پاس پی ایس ڈی پی کو ڈیولپمنٹ کو باقی معاملات کو درست کرنے کے لیے کوئی گورننس کا میکنزم نہیں ہے جب یہ ساری چیزیں ناپید ہو جاتی ہیں تو ملک اور سی طرح تباہی کے دانے پر پہنچ جاتے ہیں ایک تکلیف دے بات جو میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گا وہ ہے جنڈر ڈسپیرٹی کی حوالے سے ہماری بچیاں ہم اتنے ظالم قوم ہیں کہ ہم مارد اور عورت میں بڑی تفریق کرتے ہیں بلوچستان میں بلوچستان میں اس وقت جنڈر ڈسپیرٹی کی حوالے سے جنابے والا انرولمنٹ اگر دیکھا جائے ہماری پرائمری کی سطح پر چار لاکھ اٹائیس ہزار پانچ سو انصد لڑکیں ان کی انرولمنٹ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں صرف تین لاکھ بائیس ہزار لڑکیوں کی انرولمنٹ ہوتی ہے اب دیکھنا یہ گراف پھر اس کے بعد میڈل لیول میں لڑکے ایک لاکھ تہیس ہزار رہ جاتے ہیں یہ ڈرپ آؤٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ جب پرائمری سکول دور ہیں میڈل دور ہیں آئی دور ہیں تو باقی بچے جو ہیں یعنی چار لاکھ سے اٹاسی ہزار سے میڈل میں آکے ایک لاکھ تہیس ہزار لڑکے رہ جاتے ہیں اور صرف سیونٹی نائن جو ہیں وہ لڑکیاں سیونٹی نائن تاؤزن لڑکیاں رہ جاتی ہیں پھر آئی کے لیول پر آتے ہیں تو صرف ساٹھ ازار لڑکے جو ہیں بلوچستان میں یعنی پانچ لاکھ بچے پرائمری میں ماں باپ نے ان کو داخل کر دیا جب وہ میٹرک تک پہنچ جاتے ہیں تو صرف ساٹھ ازار بچے رہ جاتے ہیں باقی سب تعلیم یا حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح لڑکیاں صرف چالیس ازار رہ جاتی ہیں اور سوری لڑکیاں بیس ازار رہ جاتی ہیں اور لڑکے چالیس ازار رہ جاتے ہیں یہ ہے جنڈر ڈسپیریٹی اس کی وجہ کیا ہے بلوچستان میں لڑکوں کی سکول کے نسبت یعنی دو گناہ لڑکوں کی سکول زیادہ ہیں لڑکیوں کے سکول سے تو جب تک آپ کے معاشرے میں جنڈر ڈسپیریٹی ہوگا آپ بچیوں کی نہیں پڑھائیں گے یہ بچیاں اپنے اولادوں کو نہیں پڑھا سکتے تو بلوچستان میں یہ جنڈر ڈسپیریٹی جو ہے یہ کسی صورت سے ختم کرنا ہے میرے پاس کافی آج میری خواہشتی شاید میں نے کہا میرے دوست جو ہے میں آ رہا ہوں خالق صاحب میں ختم کروں جناب اس ویکر میرے خیال میں حالانکہ ہمارے معزز رکن نے یہاں سے پوزیشن میں دو تین دفعہ اس کی نشاندہی کی اگر ان کو جانا تو اسی وقت چلے جاتے لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک اہم جو بحث ہے اس سے توجہ اٹھانے کی کوشش کی حکومتی عراقی اتنے اپورٹن ڈسکشن اور بیس کے دوران میں اب میں آپ کو ایک تکلیف دے صورتحال دیکھیں جب ہم بلوشستان کی تعلیم کی حوالے سے بات کرتے ہیں میں انفرائسٹرکچر بجلی کی فرامی پانی کی فرامی سارا ڈیٹا ہے وقت کی کمی ہے سننے والے اب نہیں ہیں نہ تو وزیر تعلیم ہے اب کس کو سننے وزیر تعلیم بھی نہیں ہے موجود یقینا خیر میں صرف جناب سپیکر میری یہ صرف میں اس اپنے زیرو آور میں پیش کی گئی جو یہ یہ جو بوران ہے تعلیمی بوران کے حوالے سے میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں کافی تجاویز دی دوں گا ایک تیو وہ یہ ہے کہ سردار صاحب نے یہاں پہ فلورٹ پہ کہا سردار میرے بائی ہیں سردار صاحب کو شاید علم نہیں ہوگا سفیدریش ہیں بلوچوں کے سردار ہیں میں ان کو نہیں کہوں گا آپ نے غلط کہا ہے لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات دکھاؤں گا میں نے اسمبلی میں ایک دفعہ پہلے کہا تھا ہم کوئی انپڑ جائل نہیں ہیں جب بھی کبھی کسی نے بات کی پڑے اتیاد سے کریں میرے پاس یہ آرڈر ہے جناب سپیکر ابھی میں آپ کو واپس بیج دوں گا سردار صاحب نے کہا کہ ہماری سکیم آئی ہے ہم آئی سکولز کو موڈل کریں گے میڈلز کو آئی کریں گے موڈل کریں گے موڈل کا آئی ہوگا میڈل کا موڈل ہوگا میں صرف آپ کی معلومات کے لیے آپ کا زلہ بھی اس میں شامل نہیں ہے یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا یہ سکول فائنل بھی کر دی انہوں نے اپوزیشن کے ایک زلے کو اس میں شامل نہیں کیا ہے میں آپ کی معلومات کے لیے بھی صرف پڑھنا چاہوں گا یہ ان کی سر ایک منٹ پڑھنے دیں یہ ہے جناب والا پی ایس ڈی پی 2018-2019 چیف منسٹر انیشیٹیو ایڈکیشن سیکٹر سکیم ویز لسٹ اف سکول چیف منسٹر سکول انفرائی سٹرکچر اور ایمپرویمنٹ ڈیولپنٹ پروگرام فر اون انڈرڈ آئی سکول ان بلوچستان چینج نومنکلیچر اپگریڈیشن افتی تری آئی سکول سو سے اپگریڈیشن افتی تری آئی سکول کر دیا گیا ان آل ڈسٹرکس اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نام کیا ہے نیم آف سکول آئی ٹو موڈل یعنی آئی سکول کو موڈل کرنا ہے زیارت گورنمنٹ گلز آئی سکول سنجاوی پنجگور گورنمنٹ بائیز آئی سکول کولو ہے اس میں بارکان ہے اس میں کلات ہے اس میں جعفر آباد ایک نہیں دیکھیں سردار صاحب آپ نے زبان کیا آپ کی زبان خراب ہوگی آپ نے ایک منٹ جعفر آباد کچھی چاغی چاغی میں دو سبی دکی یوب اور آپ کو خدا خیر دے تربت بقائد دردام بھی لکھا ہے حسین پی اے صاحب کا اچھا لس بیلا میں تین لس بیلا میں تین آئی سکول کو موڈل کیا گیا ذرا سنیں اس کے بعد جل مکسی مستنگ نصیر آباد میں تین اچھا میں یہ نہیں کی میں اس کے خلاف میں اگر ایڈوکیشن منسٹر یا چیف منسٹر ہوتا میں اپنے خداون تبارک تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو آزر ناظر جان کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایڈوکیشن کے معاملے میں ایلت کے معاملے میں میں جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرتا ہم جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرتے میرے پاس لسٹ ہے اپگریڈیشن پریمری آئی میڈل سارا جناب والا عکومت کے عراقین کو دیا آپ کا ذلہ بھی اس میں شامل نہیں اور طور چھوڑیں میں یہ کہتا ہوں کہ جس عکومت نے پچھوں میں تفریق کرتے ہیں جناب والا آپ کو ان ممبران سے بھی کسی کا بھی چہرہ اور شکل صورت پسند نہیں اپنی جگہ پر آپ اس وقت میں نے اس وقت بھی کہا تھا آپ بلوچستان میں بلوچستان میں یہ تفریق آپ کو پیسے چاہیئے آپ امارے ساتھ بینج جائیں میں آپ کے لئے ڈونر کانفرنس کروا کے اس صوبے کے لئے ایک سو عرب روپیہ لاسکتا ہوں آپ اسی پیسے پہ آپ کو میں نے ان ایف سی کے حوالے سے کہا سندگ کے حوالے سے کہا آپ بلوچستان میں یہ تفریق کہ جناب والا ایک سکول شامل نہیں کریں گے تو اگلی زفنہ بلوچ الیکشن آر جائے گا یا ان میں سی موزز عراقین آپ ان علاقوں میں جو بچوں میں تفریق کر رہے ہیں بیمار میں تفریق کر رہے ہیں پیروزگاروں میں تفریق کر رہے ہیں یہ جناب والا نیا پالوچستان نہیں یہ تو کسی بوسیدہ بلوچستان میں بھی نہیں ہوتا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے یہ سفارش ہے جناب سپیکر آپ ایک رولنگ دیں اسپیشل کمیٹی بنائیں کہ بلوچستان میں جتنے بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی ایڈوکیشن کے حوالے سے اپگریڈیشن ہوں گے اپگریڈیشن ہوں گے بلوچستان میں جتنے بھی ڈیولپمنٹس سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہوں گے پچھلی دفعہ میں نے کہا کہ آپ ڈیسٹک کا ڈیولپمنٹس کا پروفائل بنا آپ خدا کو عاظر ناظر جان کے دیکھیں ایسے بھی ڈیسٹکس ہیں آوران جیسا یہ میرے پاس لسٹ پڑا ہوا ہے ان کے سپیکر سابق گئے سات سو اٹھائیس مرد ٹیچرز کی پوزیشنیں خالی ہیں تین سو فی میلز کی اس ڈیسٹک میں جنابے والا نوے فیصد اسکول بند ہیں گوادر والے اپنی قصہ خود کریں گے باقی ڈیسٹک والے خود کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں ایڈوکیشن امارے بچوں کی زندگی کے ساتھ ہم کسی حکومت کو کلنے نہیں دیں گے آپ رولنگ دیں ایک ایسی کمیٹی بنائیں جو بلوچستان میں موڈرن ایڈوکیشن موڈر ایڈوکیشن کیری کلم کو نساب کو ٹیکس بک بورڈ کو اسکولوں کی انفرائیسٹکچر کو اسادزا کی ٹریننگ کو تعلیم کو بلوچستان میں آنے والے پانچ سالوں میں یہ ہماری دولت ہیں یہ بچے ہماری دولت ہیں سونا چاندی تیل گیس یہ سب ختم ہون جانے والی چیزیں ہیں لیکن یہ انسان جو ہیں یہ سب سے بڑی دولت ہیں اور اس دولت کے ساتھ ہم کم از کم اس حکومت کو اس طرح کھیلنے نہیں دیں گے تو لحظہ آپ ایک کمیٹی بنائیں تاکہ اس کے بارے میں پروپ کریں تحقیقات کریں کہ تعلیم کے حوالے سے اس طرح کی تفریق کیوں کیا جاری ہے شکریہ جناس سپیکر